اگر آپ سٹاکسنز کمپنی کے کمبیک کا انتظار کر رہے ہیں گائز تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہی ہے تو اسلام علیکم گائز دس از شاہد فرم شاہد ٹاک کے بن گائز اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دینے والا ہوں سٹاکسنز کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پہلے اپنی کئی ویڈیو میں آپ کو سٹاکسنز کے ریلیٹڈ تمام انفرمیشن کنفرم کر کے بتا دیتی تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ نہیں انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں سٹاکسنز کے کمبیک کے حوالے سے گائز آپ سب دوست جانتے ہیں کہ سٹاکسنز کے تقریباً دو منت ہو گئے ہیں کہ کمپنی غائب ہے اور بہت سارے ہمارے یوٹیوبر بھائی اپنی ریٹنگ برانے کے لئے فیک نیوز چلا رہے تھے کہ کمپنی ٹین دسمبر کو واپس آئے گی کچھ کہہ رہے تھے کہ ٹونٹی دسمبر کو واپس آئے گی اور کچھ کہہ رہے تھے کہ ٹونٹی دسمبر کو واپس آئے گی لیکن گائز میں آپ کو یہاں پہ ایک بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بڑے انویسٹرز ہیں سٹاکسنز کے جن سے ہمیں نیوز مل رہی تھی ہم نے اگر آپ ہماری پہلی ویڈیوز بھی دیکھے تو ہم نے آپ کو کنفرم بتا دیا تھا کہ کمپنی ٹین فیبر ویڈی کو واپس آئے گی انشاءاللہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر بڑے انویسٹرز ایسا کہہ رہے تو ان کے پاس یقینا کوئی پروف ہوگا کسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہوں گے شاید ان کا رابطہ بھی ہوتا ہوگا کمپنی کے ساتھ گائز ساتھ میں ان انویسٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم الیکٹرانک میڈیا پہ آ کر اناؤنسمنٹ بھی کریں گے کمپنی کے کمبیک کے حوالے سے اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کمپنی ٹین فیبروری کو واپس نہیں آتی تو ہماری اتنی پونچ ہے کہ ہم ان کو ٹریک کر سکتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم ابھی تک چھپ اس لیے ہیں کیونکہ جب ہمیں پتا ہے کہ کمپنی ٹین فیبروری کو واپس آ رہی ہے تو ویسے ہم کیوں کوئی ڈراما کریئٹ کریں گائز جیسا کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ کمپنی تو غائب ہے لیکن کمپنی کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور جو ان کا فیس بک کا پیج ہے وہ دونوں ابھی ایکٹیو ہیں صرف ان کا ڈومین ہی کریش ہو رہا ہے گائز بہت سارے جو فالوز ہیں ہمارے وہ ہم سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سٹاکسنز کمپنی واپس نہیں آئے گی آپ ان کے بارے میں نیوز دینا بند کریں تو گائز ہمارا کام آپ سب دوستوں کو انفارمیشن دینا ہے باقی ہماری اتنی پونچ نہیں کہ ہم کمپنی کا ویب سائٹ ری اوپن کریں اور آپ تمام دوستوں کی انویسمنٹ آپ کو واپس دے لیکن جیسا ہم نے پہلے بتایا تھا کہ آن لائن انویسمنٹ والی تمام کمپنیاں جو فراٹ کر کے چلی گئی ہیں وہ واپس کبھی نہیں آئے گی لیکن جہاں تک سٹاکسنز کمپنی کی بات ہے یہ کمپنی ایسی تھی جن کا ریجسٹریشن بھی ہوا تھا اور دوسری بڑی بات ان کے تمام سٹاف کے کونٹیک نمبر ای میل اور ایڈریس ان کے بھی شو رہتے اور اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ابھی تک بڑے انویسٹرز خاموش ہیں تو یقیناً ان کو کمپنی کے ریلیٹڈ کچھ نیوز ملی ہوگی تو اس وجہ سے اس کے آنے کے چانسز ابھی برائٹ ہیں گئی سٹاکسنز اکنی آسانی سے جا بھی نہیں سکتی کیونکہ اس میں 21 لاکھ انویسٹر تھے جنہوں نے اس میں انویسمنٹ کی تھی اور پھر اسی 21 لاکھ میں ایسے بڑے بڑے انویسٹرز بھی ہیں جن کی کمپنی تک مکمل طور پر اپروچ ہے اور ان میں سے یہی کچھ انویسٹرز جو ہمیں نیوز پہنچاتے ہیں اور ہم آپ تمام دوستوں تک گئیز اب ہم سارے 18 فیبروری کے ویٹ میں ہیں کہ کمپنی آئے اور تمام دوستوں کی انویسمنٹ ریٹرن کروائے ایک اور بات گئیز جو انویسٹرز پریشان ہیں کہ اگر کمپنی آتی ہے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا تو گئیز کمپنی جب واپس آئے گی تو اپنے پریویس ڈومین کے ساتھ آئے گی اور آپ کو ایک ایمیل بھی شاید آ جائے کہ کمپنی کمبیک کر گئی ہیں تو گئیز امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوئے گی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی گئی گئی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو نیک ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں گئیز مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ